نقل اور خلص نمازوں کا احتمام کیجئے ایک تو خلص نمازیں ہم پانچ خلص کی نمازیں آدمی پڑھ لیتا ہے ایک پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ ڈاوٹے بھاگتے جماعت کو شریف ہو گئے دو رکات چھوٹی دو رکات مل گئے ایک وہ پڑھنا ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ازان سنتے ہی مسجد کا رکھتی ہے مسجد میں پہلے سے پہنچ کر کے کچھ سنتیں پڑھئیے وقت میرے پرانپاک کی تلاوت کیجئے اللہ کو یاد کیجئے اللہ کو یاد کر کے پرانپاک کی تلاوت کر کے کچھ سنتیں پڑھ کر کے جب آپ پس نماز میں شریف ہوں گے تو آپ کیا آپ کا دل لگے گا اور آپ کو اس میں لذت ملے گی نماز کا ذائقہ ملے گا اور ایسی جو فاکتے دورتے کی نماز ہوتی ہے تو عام شکوہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا دل کہاں سے لگے گا اللہ تعالیٰ سے پر یہ کچھ وقت فائد کیجئے گا کچھ وقت دیجئے گا اللہ تعالیٰ کو تب دل لگے گا جو اللہ تعالیٰ کو وقت نہیں دیں گے اس کی عبادت کے لیے تمام نہیں کریں گے اس کے لیے اپنے آپ کو لپسو نہیں کریں گے تو کہاں سے دل لگے گا نماز بڑی رضیز چیز ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے ہر نماز بلکہ بسا و خاص ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگا آپ پھر سے نماز پڑھیں آپ پھر سے نماز پڑھیں کہ ہمارا دل نہیں لگا یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں کہاں پہنچے گی آپ کو فقی لحاظ سے مت دیکھیں کہ ہم نے چاوے کا دل پڑھیں سارے ارکانز آ کے لیے رکو سجدہ کے لیے آپ کی نماز فقی نماز نہ ہو ایک ہوتی ہے فقہ ایک ہوتا ہے خطوہ ایک ہوتا ہے تقوہ آپ تقوہ کے خوکر بنیئے خطوہ کوئی ہم چیز نہیں تقوہ کے خوکر بنیئے آپ کا دل کا واحد ہے کہ آپ نے اس نماز کے اندر اپنے رب سے مناجات کی ہے آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے آپ نے اپنے رب سے بخطو بھی ہے اور آپ نے اس کی رحمت کو اپنی طرف مکمچے